اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں سوان اینرڈی لیمیٹڈ کی کوئی کلیر لیسس دیکھ لیتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اس آف سوان اینرڈی میں دیکھیں تو والیم آج کافی ویٹر رہا ہے جو لاشٹ والیم سٹائب کا دیکھنے کو ملا وہ آگست اور جولائی کے سیزن میں دیکھنے کو ملا تھا اس آف وہاں سے آج جا کے اتنا بڑا پمپ دیکھنے کو ملا ہے کہ نویمبر میں اتنا زیادہ اچھا موو رہا ہے ارمونسٹ 1 ملین کے آس پاس کا یہاں پہ وولیم دیکھنے کو ملا ہے اب بات آتی ہے بھئی یہاں پہ ایک طرح سٹاک کا بریگ آؤٹ بھی ہوا ہے اس آف کتنا سکسفل رہے گا وہ کمیگ ڈیز میں پتا چلے گا اس سے پہلے ایک چیز اور آپ کے مند میں آ رہی ہوگی کہ بھئی سٹاک میں سڈن اپسوج کیوں رہا ہے ویسے تو سٹاک ایک نومل فورمیشن کے ساتھ ڈیلی کے ایک جو نومل وولیوم رہتے ہیں اسی کے اکارڈنگ چل رہا تھا اگدم سے وولیوم سپرڈ بھی رہا ہے یہاں پہ تو نیوز ڈریبن تھا تھوڑا سا سوانے انرجی سے زوم 15% ایس کمپنی کلیریفائی آن میانمار ایسی آنٹریڈنگ اب یہ جو میانمار ایسی آنٹریڈنگ ہے یہ ہے کیا وہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وولیوم اپسج اگدم سے تھا تو جو نیوز تھی وہ تھی کہ جو کمپنی ہے اس نے کلیریفائی کیا ہے پریس ریلیز میں جو یوکی گورنمنٹ کی طرف سے پبلیس ہوا ہے یوکی ایو این کینیڈا اس نے سینکشن لگا رکھے تھے ٹارگیٹنگ میانمار ملیٹری ریجیم تو سوانے انرجی نے یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن دیا ہے اور اس کی جو سبسیڈری ہے کہ کوئی بھی ایسیٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بزنس آپریشن ہے میانمار میں فردھر مور دا کمپنی ہے تو یہاں پہ یہ کلیریفیکی انہوں نے خود دیئے تو یہاں پہ یہ کلیریفیکی انہوں نے خود دیئے تو یہاں پہ یہ کلیریفیکی انہوں نے خود دیئے اور جو آپریشن ہے وہ اپنے فوکس زیادہ تر رہتے ہیں کور سیکٹر میں کمپنی نے کلیر کیا ہے الان کیا ہے with robust compliance and government standard to deliver sustainable growth and value of all stakeholders تو یہاں پہ جو کلیریفیکیشن آیا ہے وہ ان کی طرف سے اچھا رہا ہے اور this is the reason کہ سوانا اینرڈی میں آج تیزی رہی ہے اب بات آتی ہے کہ یہاں سسٹین ہوگا breakout کی نہیں well as of daily TF دیکھیں تو oversold territory سے bounce ہو چکا تھا صحیح چل رہا تھا weekly time frame بھی ایک یہاں upside potential کے لیے یہاں پہ بھی اوپر کی دشان نردھارت ہوتی یہ نظر آئی ہے ونا TF پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوپر سے کچھ cooling بھی ہو گئی مطلب 84 کا RSI تھا صبح وہاں سے کچھ cooling آئی ہے اور cooling کے بعد اب stock پھر سے bullish ہو سکتا ہے مطلب stock اگر ہر حال میں اس zone کو break نہیں کر رہا ہے اندر نہیں آ رہا ہے 514 کے اندر تو کوئی دکھت نہیں ہے اوپر کی دشان میں stock میں جو strong resistance رہے گی وہ رہے گی 556 اس کے بعد کچھ جو آئے گا وہ 575 اور further in the line اسی طرح سے آپ دیکھیں تو 624, 600 یہ سارے رہنے والے ہیں اپنے resistances اور نیچے کے لیے strong support یہ والا رہے گا 514 اور 500 تو کچھ اس طرح سے ٹائم کریے گا ایک چیز اور ہے کہ سوانے رہے جی کہ نتیجے بھی آنے والے ہیں چونکہ 14 نوویمبر تو نظر رکھئے گا نتیجے کے آس پاس تھوڑا volatile رہے گا تو نیکسٹ ویگ اس کے result پر دیکھنے کو ملے گی but as of فلال اگر breakout sustain کر رہا ہے 525 کے آس پاس یا 520 کے آراؤنڈ اوپر رہتا ہے تو پھر potential رہے گا کہ بھائی جلدی ہی stock 500 اور اس کے بعد 600 کے لیے rally کرنے کے لیے ready ہوگا تو یہاں پہ swan energy میں نے بہت اچھے سکلیر کر دیا اوپر کے لیے تین hurdles جو بڑے سپیسیفک رہیں گے وہ رہیں گے سارے ایے میں 50 ہنڈرڈ اور 200 یہ سارے sustain ہوتے ہیں اپنے آپ ایک تیزی دیکھنے کو ملے گی تو آئے ہوپ یہاں swan energy بہت اچھے سکلیر کر دیا ایک چیز اور باتا تمہیں live sessions بھی لیتا ہوں market hour میں صبح 10 بجے اور سام 9 بجے بھی live آتا ہوں تو آپ اپنی query clear کر سکتے ہیں live session میں direct کر سکتے ہیں youtube stream ہوتا ہے free of cost ہوتا ہے تو ملتے ہیں next video میں this is me سببیاد signing off